موسیقی آج جب میں آفس آ رہی تھی تو میں نے راستے میں خون کی ٹھنڈ میں نے محسوس کی اور نیویمبر مہینہ ہی ایسا ہے کہ رات کے کسی پہر ہم اٹھتے ہیں تم پنکے بند کرتے ہیں اے سی بند کرتے ہیں جو کہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ سردی بس اب کچھ دنوں کی بات ہے اور کچھ دنوں کے بعد سردی آ ہی جائے گی جب موسم تبدیل ہوتا ہے سیزن تبدیل ہوتا ہے تو بہت اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں ہمارا پہناوہ تبدیل ہو جاتا ہے ہم لون سے خدر پہننا شروع کر دیتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں ہم لوگ سنیکر پہنتے ہیں سوکس پہنتے ہیں جیکٹس پہنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلرز بھی کافی چینج ہوتے ہیں گرمیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لائٹ کلرز پہنے لیکن سردیوں میں ہم برائٹ کلرز پہن سکتے ہیں on the other hand بہت سی تبدیلیاں اور بھی آتی ہیں سردی جو ہے کہ وہ مجورٹی آف پیپل کی فیورٹ سیزن ہوتے ہیں اور وہ اس کو کافی انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ میک اپ سے ریلیٹیڈ ہے سکن سے ریلیٹیڈ ہے کہ سردیوں میں کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے گرمیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لائٹ میک اپ کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم ڈاک میک اپ کریں گے تو پسینہ آئے گا تو سارا میک اپ اتر جائے گا اس پر بھی بات کریں گے کیا اس میں ریلیٹی ہے یا نہیں یا ہمیں اچھا میک اپ یوز کرنے کی ضرورت ہے جبکہ اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو ہمارے جو سارے شوک ہوتے ہیں کہ ہم بڑا برائٹ میک اپ کریں ڈاک لپسٹک لگائیں تو وہ ہم تمام چیزیں کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی پر ہی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں آمنہ ظہور میک اپ آٹسٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جتنے بھی مس کنسپشنز ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے میک اپ پر تو بات ہوگی کہ کس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے کس فیس کٹ پہ کیسا میک اپ ہونا چاہیے کس سکن پہ کیسا میک اپ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کا تڑکہ بھی بہت ضروری ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے نون سنگر ہیں آصف گل صاحب ان کو مدو کیا ہے ان سے ہم گانے بھی سنیں گے ان سے ہم باتیں بھی کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپ کمنگ ان کے پروجیکٹس کیا ہیں کس طرح کی سنگرز ہیں کس طرح کی گانے گاتے ہیں کس زبان میں گانے گاتے ہیں سب سے پہلے آمنہ میں آپ کی طرف آؤں گی آمنہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو اب یہ ہمیں منع کرتی تھی کہ میک اپ نہیں کرنا میک اپ کرو گے تو سکن خراب ہو جائے گی لیکن جب ہم نو ٹین ایج میں گئے ٹین ایجر ہوئے تو میک اپ کرنا شروع کیا تو میرا یہ کونسپٹ ہوا کرتا تھا کہ جو فاؤنڈیشن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ گورے ہو جائے لیکن یہ کونسپٹ کافی عرصے کے بعد کلیر ہوا کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ گورا ہونے کے لیے یوز نہیں ہوتی وہ آپ کی سکن کو کو ایون کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو بتائیے گا کہ اس کونسپٹ کو کس طرح سے ختم ہونا چاہیے اور کونسی فاؤنڈیشن کس پر استعمال ہونے چاہیے اگر آپ کا سکن کلر کیسا ہے تو آپ کو کس طرح کی فاؤنڈیشن لینی چاہیے اگر آپ فاؤنڈیشن بائے کرنے جا رہے ہو تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی یہ کونسپٹ تھا کہ جی گورا ہونے کے لیے فاؤنڈیشن لگائیں جو کہ ٹوٹل ہی غلط ہے فاؤنڈیشن اپنی سکن ٹون کے حساب سے ہونی چاہیے اگر آپ کی سکن ذرا ڈاکر سائیڈ پہ میکسمم آپ وان شیڈ لائٹر فاؤنڈیشن use کریں بیکوز جب آپ یوز کرتے ہیں اپنی سکن سے کافی زیادہ لائٹ ٹون تو وہ تھوئی دیر کے پاس گری ہونے لگ جاتی ہے اور وہ اچھی بھی نہیں لگتی بیکوز وہ ایک بہت لگتا ہے ماسک پہنا ہوئے تو فاؤنڈیشن بیسکلی جو آپ کہہ رہی تھیں وہ بلکل سہی ہے فاؤنڈیشن سکن کو ایون کرنے کے لیے ہے ایک طرح بیس پن بلکل ایک طرح کی بیس پن جس میں ہم نے فاؤنڈیشن لگانے کے بارد باقی میک اپ جو کرنا ہے بلاش آن لگانے ہائی لائٹر لگانے تو وہ اچھا لگے نظر آئے ایون ہو جائے سکن بیسکلی اسی لیے ہوتی ہے آج اگر سردی ہے جیسے تو آپ کوئی بھی مویسٹرائزر لگا کے فاؤنڈیشن لگا سکتی ہیں اور ویسے آج کل جو بہت زیادہ ہے بہت ہیوی تو میک اپ کا ٹرینڈ نہیں ہے لوگ چاہ رہے ہیں لو میک اپ لوگ کی طرف آنا تو لیکوڈ فاؤنڈیشن بیسٹ ہیں وہ ایزی اپلیکیشن بھی ہے اور اگر آپ جائیں کہیں پہ بھی لینے کے لیے تو آپ اپنی چین پہ لگا کے چیک کر لیں کہ وہ شیڈ آپ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں وہ بلکل اچھا آمنا سردیوں میں بیسکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئی ہاب سین سو مینی پیپل جن کی گرمیوں میں آئیلی سکن ہوتی ہے لیکن سردیوں میں ان کی سکن ڈرائی ہو جاتی ہے ڈرائی پیچس پر جاتے ہیں تو اگر کسی کی بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے تو وہ کس طرح کی فاؤنڈیشن یوز کریں کیونکہ سردیوں میں تو یہ ایشو رہتا ہے فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک تو فاؤنڈیشن سے پہلے آپ کوئی مویشش رائیزر یوز کر لیں اور آج کل پرائیمر آئے ہیں جو کہ اگر آپ پرائیمر پہلے لگائیں گے تو ایک طرح سے آپ کی سکن کو نریشمنٹ مل جائے گی اس کے بعد جب آپ بیس لگائیں گے تو وہ ایک نیچرل بھی آئے گی اور ایون بھی آئے گی تو سردیوں میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں پرائیمر تو خیل دونوں سردیاں گرمیاں لگانا ہے لیکن ڈپینڈز کہ آپ کی سکن کیسی ہے آپ اس حساب سے اپنا پرائیمر سیلیکٹ کریں اگر تو آپ کی سکن ڈرائی جو سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مویسچر جس میں زیادہ ہو وہ والا پرائیمر لیں اور اگر نہیں تو پھر آئیل کنٹرول پرائیمر لیں تو بیسیکلی پرائیمر ہے جو آپ کی سکن کو ایک طرح سے پرپیر کر دیتا ہے کہ اب اس میں بات بیس لگ میک اپ کے لیے بیس لگے گی تو بیس جو ہے وہ ڈرائے نہ کر دے آپ کی سکن کو اور یا پھر آپ کی سکن کو بہت زیادہ آئیلی نہ کر دے تو آئیل کنٹرول بیسز بھی ہیں جو کہ گرمیوں میں ہوتی ہیں اور جو تھوڑی مویسچرائزر جس میں ہوتا ہے وہ والی آپ جو ہے وہ سردیوں میں یوز کر لیں اچھا آمنا شادیوں والا سیزن ہے آپ کا پاتا ہے نیومبر دسمبر جنوری اور فروری یہ آئیڈیل مہینے سمجھے جاتے ہیں شادیوں کے لیے تو اس سیزن میں ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ شادی پہ جائے تو وہ حسین لگے کیونکہ گرمیوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ اگر ہیوی میک اپ کر لیا نہ تو یہ پسینے سے بہ جائے گا ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن پسینے سے بہ نہیں جاتا میک اپ لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا میک اپ اس سرہ کا نہیں رہتا لیکن اس کے لیے بھی آپ فکسر ہیں جو کہ آئیل کنٹرول فکسر بھی ہے اور ہائیڈریٹنگ فکسر بھی ہے دو قسم کے تو جو ہائیڈریٹنگ ہے وہ آپ اگر آپ کی سکن رائے تو آپ وہ والا فکسر لگائیں اگر آپ کی سکن جو ہے وہ آئیلی ہے تو پھر آپ آئیل کنٹرول فکسر لگائیں تو فکسر جو ہے وہ بیسکلی آپ کے میک اپ کو وہی رکھتا ہے وہ بہنا ویلہ کچھ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہاں گرمیوں میں ویسے بھی بہت زیادہ میک اپ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اس لیے پھر گرمیوں میں زیادہ سوفٹ لوگ ہی رہنے سردیوں میں تھوڑا دیفرنس کی بات کریں تو سمر اور ونٹر دونوں کے میک اپ میں کیا دیفرنس ہے دیفرنس ان دی سنس کی ترینڈ میں دیفرنس آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا پھر میک اپ پروڈکٹس کے پروڈکٹس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ لائٹ پروڈکٹس استعمال کرنے چاہیے کیا ڈارک لپسٹک گرمیوں میں لگا سکتے ہیں گرمیوں میں ڈارک لپسٹک بہت زیادہ پھر وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی پہلے ہی گرمی ہوتی ہے پھر وہ ڈارک کرس دیکھ کے اور لگتا ہے اور گرمی لگ رہی ہے تو اس لیے گرمیوں میں لائٹر شیڈ زیادہ پروڈک کریا جاتا ہے اور سردیوں میں ڈارکر تو آپ جیسے گرمیوں میں ہے تو اگر نہیں کہیں باہر جا رہے ہیں ڈے کے لیے تو بی بی کریم use کریں بجائے کے بیس کرنے کے لیے بی بی کریم use کریں اور اس کے بعد اپنا لپسٹک لگائیں اور لائنر لگائیں سوفٹ لوک رکھیں گرمیوں میں اور سردیوں میں پھر آپ تھوڑی سی heavier foundation full coverage foundation use کر سکتے تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہونا چاہیے ہر لڑکی سکن بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کی ڈیفرنٹ کسی سکن دونوں کا مکسچر ہے تو وہ ہمیشہ سے کنفیوز رہتی ہے کہ میں اچھا اس میں فیس کٹ بڑا اہم ہے کی آپ کا فیس کٹ کس طرح کا ہے کچ میرے طرح گول مطول سے ہوتے ہیں کچ کا فیس کٹ بھی کٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ان کے لئے لئے آپ کیا سججیسٹ کریں کی کنٹور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کنٹور ہم کس طرح سے کریں اس اس کو آپ نے نہیں چاہتے کہ وہ اتنا prominent ہو وہاں کٹ کریں اور جو چیز enhance کرنی جو چیز دکھانی ہے اس کو highlight کریں تو فیس شیپ کو دیکھ کے وہ میکپ آٹیس تو بہت اچھی طرح سمجھتے اور ہم بھی اپنی فیس شیپ کو دیکھ کے اس طرح سے کٹ کریں کہ جو چیز پر 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 چیز چیز چھپانی اس کو کانٹور کریں جو چیز آپ چاہتے کہ پر 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 آئیلائیٹ آئیڈیل فیس کٹ کیسا ہے آپ فیس کٹ سب سے بہترین فیس کٹ ہے اس پر لیکپ کرنے بہت مزید کٹور سے کوئی بھی انفرمیشن نکالیں اب رڑکیوں کے لیے تو بہت کنوینیٹ ہوگیا ہے تو فائند آؤٹ کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آئیلائیٹ موجود ہے لیکن جب میں نے شروع کیا تھا تب تو ہم نے proper کوس کیے تھے پر پر سیکھا تھا چیز کس طرح کانٹور ہوئے گی کس طرح آئیس کو کس طرح کرنا ہے کون سے فیچرز کو انہینس کرنا چاہیے جو بھی فیچرز آپ کے اچھے فیچرز ان کو انہینس کریں جو فیچرز آپ کو لگتا کہ اتنے نہیں اچھے تو ان کو آپ آبیسلی کانٹور کریں گے آسٹیف گل آپ کے طرف میں آتیم سر آپ بتائیں کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے خوش ہیں آپ الحمدلللہ جی thank you so much for inviting me الحمدلللہ اللہ شکر میں بسیقلی سنگر ہوں رائٹر ہوں اور کمپوزر ہوں اچھا 2005 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت ایک ویڈیو کیا پاکسان کے اور انڈین چینلل پر چلتا رہا بسیقلی میں مزا آئے گا تو وہ نے منہ کر دیا نہیں آیا گیا اب دوبارہ سپھر continue کیا ہے اب ریسینل کیا تھا گھر والے گھر والے کیا کہتے تھے گھر والے اچھلی کہ ہم مطلب ہماری نہیں یہ فیلڈ ہم نے نہیں یہ کام کرنا آج آسکال کافی جٹھ جو گانے گاٹے ہیں جٹوں پہ گانے منتے ہیں کافی بنجابی گانے لیکن ہر فیملی کیا مائنڈ ہوتا ہے ہم نے یہ کام بسکلی میں الیکٹریکل ڈیزائنر ہوں اچھا آپ نے کافی پڑھے لیکھے ہیں اس لئے سے پھل میں براد میں تھا دبائی میں ہوتا تھا وہاں سے پھر میں دوبارہ ہوں ادھر ایک کمپنی جوائن کی ہے تو بسکلی یہی ایک شوک ہے سنگنگ کا میرا پیشن تا چلتا آرہا لکھنے سے میں سٹا کیا کمپوزنگ خود کرتا ابھی میرا ریسنل لی میں وہ بھی آرہے کچھ کمپوزیشن میں بھی آپ کام کر رہے انشاءاللہ شکر بہت زبرداز بہت کپوٹیٹی میں بہت بہت کمپوزیشن جوائے اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے تو انشاءاللہ جلدی جائے وہ بھی لوگ سنیں گے چلیں بیس ویش امید کرتے ہیں کہ آپ کے گانے سوپر ہٹ ہو بریک لیتے ہیں بریک کے بات جب واپس آئیں گے تو مزید میک اپ کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اگر میک اپ بات کر رہے ہیں بہت سی لڑکیاں ہیں جنھیں اکنی ایشو ہے جن کی سکن ڈرائی رہتی ہے اگر آپ کو اکنی ایشو سکار سکھو آپ ان کو پاؤنڈیشن سے چھپا سکتے ہیں لیکن جن کو سویر قسم کی اکنی ہونا ان کے لئے بڑی پرابلم ہوتی ہے فاؤنڈیشن ڈیوز کرنا میک اپ یوز کرنا وہ کس طرح سے میک اپ کا شوق پورا کرے یہ بہت بڑی پرابلم ہے لیکن ان کے لئے سب سے بڑی میرے میرا خیال اکر 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 پہلے سب سے اپنی سکن کیر کی طرف توجہ ہوتی ہے بیقیز بیسیکلی اکنی ہو سکن جو ہے وہ اویلی ہے اور آپ غلط پروڈکٹ اس کی وجہ سے بھی اکنی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو بیسیکلی اپنی سکن کی طرف زیادہ توجہ دینی پڑی میک کھلے ٹوٹکے ہم استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی نہیں ہے اگر ہم ٹیمارٹر یوز کھلے وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی کہ کیسی سکن ہے تو کیا آپ کو یوز کرنا چاہیے اب کسی کو اکنی issue ہے اور اس نے شادی پہ جانا ہے اب اس کو فول coverage بیس تو لگانی پڑے گی لیکن لیکن یہ ہے اکنی چھپ نہیں سکتی اکنی بلکل چھپ نہیں سکتی اکنی بلکل سکتی لیکن heavy base مطلب full coverage base لگائیں لیکن اتنی heavy نہ ہو اتنی application اس کی heavy نہ ہو کہ وہ پھر بری لگنے لگ چاہے تو light application رکھیں لیکن full coverage base لگائیں اور اس کا لیکن acne scars ہوتے ہیں acne issue ہوتا ہے تو بیچاری بہت پریشان رہتی ہیں بہت blessed لوگ بھی ہیں جن کے بہت پیاری ہوتی ہے بہت صاف ہوتے جیسے کہ آپ اور آپ میں مجھے compliment دیا چلی شادیوں کی سنونا چاہ رہی تھی شادیوں کی سیزن ہی بات کریں رائیڈ برائیڈ میں اور کیا ہونی چاہیے سبھ کی شادی شام کی شادی دوپہر کی شادی اکیتا دیا concept شروع ہو چکا ہے کہ سبھ کی دولہن تیاری ہوگی وہ different ہوگی جو دوپہر کی ہوگی وہ different ہوگی شام کی دولہن ہوگی چنچل شوخ ہوگی آپ کیا کہتے ہیں آج کل ترین چل گیا ہے صبح کی شادی وں کا آفٹرنون ویڈنگ ہوتی ہیں لوگ آکے دس بجے سات بجے آٹ بجے اس ٹائن پر آکے تیار ہو رہے ہوتے ہیں بکوز ان کا پہلے شوٹ ہونا ہوتا ہے اگر آوڈور ایکچلی آگر آوڈور ویڈنگ ہے تو اس کے لئے میک اپ ہوئے گا اس کے لئے سوفٹر میک اپ ہوئے گا لیکن اگر انڈور ہے تو چاہے وہ رات کی ہو یا صبح کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بکوز وہ لائٹس ہیں انڈور ہے تو افیک رات کا ہی رہے گا تو ہم لوگ جب میں میک اپ رہی ہوتی ہوں کہ اگر تو آوٹڈور ہے ایوینٹ ہے تو پھر اس کے لئے سوفٹر میک اپ چاہیے اگر بہت زیادہ ہوگا تو اچھا نہیں لگتا بہت آج کل ویسے بہت تھوپا ہوئا میک اچھا ہی برائیٹر لپستک آپ لگ آسکتے آئیز کر سکتے لیکن بیس وغیرہ نیچرل اور اچھی تاکہ اپنی سکن ٹون پہ ہو اور نیچرل بھی لگے اچھا لگے لیکن اگر ہال میں شادی ہے انڈور تو کوئی فرق نہیں ہم صبح بھی میک اپ رات بھی میک اپ بگوز بسیقلی وہ لائٹس سارا فیکٹ لائٹس ہے تو آج کل یہ بھی رہا ہے کہ لوگ جلدی تیار ہوتے وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا شوٹ کر آرہ ہوتے ہوتے شام کی شادی ہوتی ہوتی بسیقلی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میک اپ لائٹس کرے جب تک موہ نہ دھولے تو اس لئے اچھے پروڈکٹ سارا رائٹس دیکھیں جو تصویروں میں بہت اچھی آتی ہیں لیکن جب ریال میں دیکھو نا تو آپ کہتے ہو کہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ ہے کنٹورنگ بہت زیادہ ہے یا میک اپ اس طرح کیا جاتا ہے تصویروں میں بس اچھا ہے ریال میں دیکھے بندہ ڈرڈج ہے بلکل ایسا بہت زیادہ ہوتا دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور پکچر میں بھی اچھا لگے تو اتنا زیادہ میک اپ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھ کے کوئی ڈر جائے اور یہ بھی ایک چیز ہے اگر جیسے آپ ایز کو بہت زیادہ ڈرک کر رہے ہیں آپ ایز انہینس کر رہے ہیں تو لپسٹک تھوڑی سی سٹل رکھیں اور اگر لپسٹک فوکس ہے جیسے اگر ریڈ اور مرون اور یہ کلرز میں جا رہے ہیں تو ایز کو اتنا زیادہ ڈاک نہ کر دیں کہ وہ پھر ڈرونہ سا میک اگر باقی یہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر میڈیم ٹونز اور سب کچھ پکچر پروڈرام کے آغاز نے جیسا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کوئی جن سالوں پہلے کہ فاؤنڈیشن گورا ہونے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور آج کل بھی کافی لڑکیوں کو ایسا لگتا ہے کہ فاؤنڈیشن جوڑی سی گوری لو ہم گورے لگیں گے تو یہ مس مس کنسپشن بلکل ہے اور اس کو وہی کرنے کے اویرنس کی ضرورت ہے اویرنس کی ضرورت ہے تو اپنے جیسے کوئی بھی میک اپ آٹسٹ ہو اور میں بھی ہوں تو میں اپنے کلائنٹ کو ایک چیز بتاتی ہوں کنونس کرتی ہوں کہ اس ٹون تک میں لائٹر شیڈ میں جا سکتے اگر اس سے زیادہ لائٹر شیڈ میں جائیں گے تو وہ چیز اچھی لگنی نہیں تو بیسکلی میک اپ کیوں کریں کہ آپ اچھے لگیں اگر آپ اچھے نہیں لگ رہے اور اپنے ماسک تین فاؤنڈیشن بھی لوگ use کرتے اپنے کو تین کرتے ہیں جو بہت زیادہ گورے ہوتے تین لیکن لائٹر نہیں ہم لوگ برداشت کر سکتے تو بیسکلی پرسن ٹو پرسن بیری کرتا ہے لیکن آپ کی بات یہ پاکستان میں تھوڑا گورا ہونا ہے خوبصورتی کا گورا ہے وہ سب سے زیادہ پیارا ہے لیکن یہ خرائٹیریا غلط ہے تبدیل ہونا چاہیے بیسکلی آپ کو کوئی بہت گورا بندہ بھی اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ سکتا گروہ بہت میٹر کرتی آپ کا میک بہت میٹر کرتے بڑی حسین لڑکیاں بھی دیکھیں لیکن میک اس طرح کرتی ہیں تو آپ یہ کیا ہے اور بڑی پیاری سی بچیاں بھی دیکھیں سامولے کلر کی بڑی گل سے بھی مزید باتیں کریں گے اور گانے سنیں گے اور آمنہ سے بھی مزید باتیں کریں ساتھ رہیے گا ہوگئے انرجی ہماری آگئی اور پنجابی گانے میں بھنگڑے میں ایک چیز ہے کہ ایک دم سے ایک ٹیو ہو جاتے ہو تو آسف گل صاحب بڑا ہی پرسنل سوال میں پوچھنے لگی بورا تو نہیں مانے گیا شادی شدہ ہیں آپ جی جی کی وائف بھی کلا کرتی ہے تو آپ کے لئے تو بہت مشکل ہوتا ہوگا بس منز کر رہا ہوں بہت ضروری ہے کوئی بہت کام بلکل ایسی ایسی دیکھیں آہستہ آہستہ ہے پہلے بلکل بھی نہیں تھے اب تھوڑا سا مولد کیا انہوں کو بولا ہے میرا یہ پیشن ہے ہی ہوتی ہے آپ کے کام کو دعا کرتی ہے کہ آپ کا کام نکھر جائے آپ ترقی کی طرف چل پڑے تو آپ کی وائف بھی میں کہ دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی مانجھے کیونکہ آواز آپ کی اچھی ہے گانے بھی آپ اچھے گاتے ہیں بیسٹ وشش پور یو آپ سے گانا سنیں گے لیکن میک اپ کی بڑا مسئلہ ہے آج آج آمنا بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں بہت پیاری ہوتی ہیں بڑی حسین ہوتی اللہ تعالی ان کو رہے ہیں گرومنگ تو بہت امپورنٹ ہے تو آج کل اتنا بڑا مسئلہ نہیں گرومنگ سیکھنا بہت یو ٹیوب پہ ہر چیز لڑکیاں سیکھ رہی ہیں بیسکلی اپنے بالوں کی 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 اپنے بالوں کو آپ کس طریقے سے رکھتے ہیں اور سکن کے اور پھر میک اپ کس طرح کرتے ہیں بہت کئی دفعہ میک اپ جو کیا ہوتا ہے جیسے برومنگ جیسے آپ بات کر رہی ہیں اور وہ پروپرلی سیکھا نہیں ہوتا یا پتا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے اپلائے کرنا اور غلط چیزیں اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو میک اپ بجائے کہ آپ اچھا لگے آپ الٹا برے لگے میک اپ 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 ہے یہ ایک آٹ سکل ہے تو پریکٹس کرنے سے ہی آتا جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہوتا جاتا ہے اس میں بڑھتی جاتی بٹ بسکلی اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے فاؤنڈیشن کونسی لگانی ہے اور مجھے کہاں کیا چیز سیوس کر دیا اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جتنا آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ میک ایسی خریدنے کا اور میں بہت زیادہ لوگوں کو ملتی یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے وہ اس پہ جا کے آپ سیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنی ہے چیز اگر آپ کی اپلیک چیز کوئی بندہ جس نے سیکھا ہوگا وہ اپلائی کرے گا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ چیز کوئی جس کو نہیں آتا وہ اپلائی کرے گا کب دیکھ سیکھ سکتے یوٹیوب اگر یوٹیوب پہ ویڈیو ساب دیکھ رہی اتنا تو کم سے کم سیکھ لیں کہ اپنے آپ کو کس طرح سے گروم کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں فورڈ کر سکتے گرومنگ کلاس لیکن آج کل بہت زیادہ ریزنیویل ریٹس پہ گرومنگ کلاس ہو رہی ہیں تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ گرومنگ کلاس ضرور لیں اگر نہیں اور خود ہی سیکھنا ہے تو ٹرائل این ایرر سے سیکھ سکتے لیکن پتہ ہونا چاہیے آپ کی سکن پہ آپ کے فیس پہ کیا چیز سوٹ کرتی اور ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز جو اویلیبل ہے وہ اپنے موہ پہ لگانی ہے کیونکہ دیکھیں نا جیسے اب میں ایک ویسے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ایجنگ سکین ہوتی ہے اور اب لوگوں کے دماغ میں یہ ہے ہائی لائٹنگ جو ہے وہ بہت اچھی لگتی اور ہم نے ہائی لائٹر لگانا ہے تو بہت دفعہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے زیادہ لائنز ہوں گی آپ یہ بات ہے جیسے ایک concept کہ ہائی لائٹنگ آپ لائنز کے اوپر ہائی لائٹ کریں بہت زیادہ تو لائنز پرومننٹ ہو جائے تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب conceal بھی کرنا ایک حد تک لائنز جتنا زیادہ conceal کرتے جاتے لائنز پرومننٹ ہوتی جاتے تو اتنا زیادہ نہیں conceal کرنا کہ لائنز پرومننٹ ہو جائے اور ہائی لائٹر تو میرا خیال ہے کہ بلکل ایت سرٹین ایج آپ ہائی لائٹنگ تو کرنا چھوڑ دیں ہائی لائٹنگ صرف آئیز میں ہو سکتی ہے اور باقی فیس کے اوپر skin کے اوپر ہائی لائٹنگ پھر نہیں ہونی چاہیے بکوز وہ آپ کی لائنز کو آپ کی مزید پرومنز پیگمنٹیشن کو وہ انہینس کر دے تو یہ تو ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں چاہیے اس لئے ہم لوگ کے اندر جو concept ہے ایک trend چلتا ہے کہ جی آج کل اگر ہائی لائٹنگ کا trend ہے تو اب یانگ لڑکیاں جو جن کی skin بہت اچھی ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہ اچھی لگتی ہے بکوز وہ glowy skin لگتی ہے وہ چاہتے ایک حصہ ہے جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ چیز trend کر رہی ہے لیکن میں مجھے نہیں سوٹ کرتی مجھے نہیں کرنی چاہیے آبیسلی blush on تو ہر کسی کو سوٹ کرتا اور lipstick بھی ہر کسی کو کرتی ہے eyeliner بھی ہر کو ہی لگا لیتا ہے تو وہ easy ہے مگر اصل جو trick ہے وہ آپ کی اپنی skin کو base کو اور highlighters ان کو کس طرح یوز آمنا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ foundation نہیں لگا رہے لیکن آپ contour کر رہے ہو بلکل ہو سکتا ہے غلطی ہے جو آپ کر سکتے ہو نہیں کوئی غلطی نہیں میک اپ میں کوئی hard and fast rules نہیں ہے تو غلطی کوئی نہیں ہے اگر آپ کی skin اس طرح کی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے فاؤنڈیشن کی تو پھر آپ نے کیوں اپنی skin کو اتنا زیادہ فاؤنڈیشن لگانا ہے یا تو آپ بی بی کریم لگا لیں یا کوئی لگتا ہے اگر آپ فاؤنڈیشن لگانا اس کے بینا فاؤنڈیشن لگانا اصل میں اس لئے لگتا ہے بکوز اگر آپ جیسے بیس لگاتے تو ایک finish look آتی ہے اگر آپ ڈائریکل کانٹورنگ کر لیں گے تو اتنی زیادہ finish look نہیں آئے گی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے بیس تو آنکھوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اگر کسی کی چھوٹی آنکھیں ہیں اور وہ اپنے آنکھوں کو enhance کرنا چاہ رہیے کہ اس کی آنکھیں بڑی لگیں تو اسے کس طرح کا make-up کرنا چاہیے کس طرح liner لگانا چاہیے اگر آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو پتلا lady area بھی کام ہے تو پھر اس کو highlight کرنا چاہیے اور جو چیز جیسے اگر بہت زیادہ actually آنکھوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں working space کہاں ہیں تو جو working space ہے جو زیادہ آپ کی چیز جو کسی کی آنکھ ہوتی پفی اس میں darker shades زیادہ بہتر ہوتے بہتر 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 آنکھ جیسے بڑی بڑی ہیں اس میں بھی darker shades اچھے لگ رہے ہوتے لیکن آنکھ چھوٹی ہیں تو lighter shades میں جائیں کیونکہ وہ پھر آپ آنکھوں کو زیادہ bright لگائیں گی زیادہ بڑا لگائیں کیونکہ کوئی بھی lighter shade make-up eye make-up زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہیں کہ کسی کی چھوٹی آنکھ ہیں تو liner کس طرح لگائیں پتلا liner لگائیں اور lighter shades لگائیں eye shadows lighter shades میں ہوئے اور liner جو ہے وہ تھوڑا پتلا ہو لائنر پتلا ہو باقی اگر آپ اسے لمبا کرنا ہے بڑا کرنا enhance کرنا آپ smoky edge بھی دے سکتے ہیں اور water line ہے اچھا میں نے دیکھا جن لڑکیوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں انہیں liner avoid ہی کرتی ہیں کہ نہ ہی لگائیں میں نے دیکھا لڑکیوں کو کوشش کہتے ہیں مسکارا بھر بھر لگائیں تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں اور white پینسل کا استعمال بھی کرتی ہیں میں یہی کہہ لیکن کہ وہ water line پھر white pencil لگائیں تاکہ وہ آنکھیں بڑی وہی بات ہے concept وہی ہے کہ lighter shade چھوٹی چیز کے اوپر چھوٹی آنکھ کے اوپر اور darker shade بڑی آنکھ کے اوپر اگر تھوڑا سا یہ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے خود زیادہ ہیئر کٹ کتنا ضروری ہے گرومنگ کے لیے ہیئر کٹ بہت ضروری ہے صرف گرومنگ کے لیے نہیں آپ کی ہیئر ہیلتھ کے لیے بھی نیچے سے بال نیچے آتے آتے کافی زیادہ ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں اور آج کلر زیادہ ٹرینڈ ہے اس چیز کا کلر کا کلر کا ہو گئے یا بال جو بلکل lifeless ہو گئے وہ کٹ ہو جائے اور بال healthy ہو جائے اور نئے بال تو کتنے مہینے کے بعد trimming کروانے چاہیے دو مہینے کے بات کروالے اچھا آپ اس چیز کو مانتی ہے اگر آپ کا ہیئر کٹ اچھا ہو تو آپ کی پرسنالیٹی مزید لکھر کے سامنے آدھ لیے ہیئر کٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے بال آپ کی پرسنالیٹی کو ہی پورٹری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک گھومنگ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کس طرح سے رکھتے لیکن ظاہر ہے ہر کسی جنیٹک جن کے بال اچھے ہوتے جیسے میں ہوں اب مجھے روز اپنے بال آئرن کرنے پڑتے ہیں بلو ڈرائی کرنے پڑتے ہیں تو مجھ جیسی بندی کیا کرے کیا کرے ہاں بلکل آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہیر ماسک لیں ہر واش کے بعد اپنے میڈ لیندھ اور اینڈ میڈ لیندھ یہاں سے شروع ہوتی ہے انڈ تک جاتی ہے وہاں پہ ماسک ضرور لگائیں ہر واش کے بعد کیونکہ آپ کے پاس تو آئل لگوں کا بھی ٹائم نہیں ہوگا اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا کہ ہوتا نہیں اتنی زیادہ آئل کریں اور پھر آئل کر کے واش کرنا بھی ایک لمبا پروسیجر ہے تو اگر آپ واش کر کے hair mask لگائیں اگر لوگ ڈویسلی اگر آپ کرلز کر رہے ہیں اور اگر ہر روز کرلز کرنے تو اگر ماسک لگائیں گے تو زیادہ نیدادی یہ بہت زیادہ ہے کہ پیاس کا جوس لگا اور یہ سب کچھ کرو اور کئی لوگ کار بھی کار بھی کار کار بھی بہت دیفنیلی دیپینڈز کے ہمچ ٹائم یو ہے اور آپ کے پاس اتنا آج کل آج کل ہم چاہتے ہم جائیں کوئی ہمارے بالوں کا کریں بال ٹھیک ہو جائیں ہم پیارے لگیں گروم لگیں بس ٹائم ہمارا ویس ٹائم کا سب سے زیادہ اسی لئے ان سیلون بھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ آگئی ہیں جو آپ کے بالوں کو ریپیر کر رہی ہوتی تو ریپیر ٹریٹمنٹ بہت زیادہ آگئی روٹین ٹریٹمنٹ ہے اور بہت دادا ٹریٹمنٹ ہیں جو کہ ڈرائی ہیر کے لئے ہیر فال کے لئے ہر کسیم کے ٹریٹمنٹ ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سیلون بھی آئیں تو پھر ان کے لئے اچھا ہے کہ گھر میں ایک ہر ماسک لے لیں اور اگر ٹائم بلکل ہی نہیں تو پانچ منٹ تو لگا لیں اور رنس کر لیں تو ایزی آمنہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود کے لئے ٹائم نکالنا چاہیے اپنی ذات کے لئے ٹائم نکالنا چاہیے خود کو خوش رکھنا چاہیے آمنہ آپ سے بات کر کہ بہت اچھا لگ بہت معلوم ہوا میک اپ گرومنگ کے بارے جو میرے مس کنسپشن تھے کہ فاؤنڈیشن اگر لگائی ہے تو اس کے بعد ہی کنٹورنگ ہو سکتی ہے وہ مس کنسپشن میرا دور ہوا جو دیکھنے والے ہیں ان کے کافی مس کنسپشن دور ہوئے ہوں گے آمن آپ کا بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے موسیقی